یہ بتائیے آپ اس وقت دوہا میں ابھی سائننگ ہوئی ہے تو یہ جو سارا ایٹمسفیر تھا آپ کی نظر میں اس میں کچھ ٹینشن تھی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ایک کورڈیل طریقے سے اور ایکچولی لیٹر سپیرٹ یہ ایک کورڈ سائن ہوا ہے جی بالکل کل کچھ ٹینشن تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو افغان طالبان کے نمائندے تھے تو ان کو یہ معلوم ہو گئی تھا کہ افغان گورمنٹ جو انہوں نے وقت بیجنی تھی قطر وہ انہوں نے نہیں بیجی تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ طالبان نے پہلے لیکن طالبہ کیا تھا کہ ان کے پانچ ہزار کی دی رہا ہوں گے اور انہوں نے پیرستے شیئر کی تھی انہوں نے آلڑی امریکیوں کے حوالی کر دی تھی لیکن جو ان کے بدلے میں ایک ہزار کی دی رہا ہونے تھے جو کہ افغان حکومت کے کیدی ہیں اور اس وقت طالبان کے تحویل میں ہیں تو طالبان نے یہ کہا تھا کہ ان کو ابھی تک ان کے پیرست نہیں ملی تھی تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو فیس ڈیل ہیں یہ ڈیلے ہو جائے لیکن پھر کچھ لوگ افغانستان سے آئے تھے تقریبا چھے لوگ یہاں پہ آئے تھے کچھ سیکیورٹی ہر کرتے ایک خاتون ممبر تھی تو کل انہوں نے کافی میٹنگز کی ہم نے خود دیکھا تھا کہ امریکوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی کچھ طالبان کے مہندے بھی ان سے ملی تھی تو پھر شام کو یہ معاملہ حل ہو چکا تھا اور کل سے پھر یہ سلسل جاتا کہ ہاں ٹیل جو ہے پیس ڈیل جو ہے ایس پر ٹائم ہوگی اگرچہ انہوں نے پہلے دو بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن پھر ساڑک چار بجے کا وقت گیا تو کافی یہاں پہ طالبان زیادہ دکھائی دے رہے تھے اور تقریبا حال بالکل بڑا تھا اور حال میں حادث سے زیادہ لوگ طالبان کے تھے کیونکہ یہاں پہ طالبان کی کافی سعداد موجود ہے پھر ایک اکتیس ممبر جن کا ڈیلگیشن آئی تھا افغانستان سے تو وہ بھی وہاں موجود تھے تو آج تو کوئی ٹینشن نہیں تھی اور البتہ یہ تھا کہ جب یہ دستاخت ہونے تھے اور سٹیج پر مولا برادر جو کہ طالبان کے پلٹیکل کانسل کے سربراہ ہیں انہوں نے خطاب کیا اس سے پہلے ہماری کمپیوں نے خطاب کیا تو اس کے بعد مولا عبدالغنی برادر اور ظلمی خالیلزاد جو کہ احمدکہ کی طرف سے نمائند ہیں